ویلکم ایریون تو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں ٹولپ سیریز بک کلاس ففت ہم آپ کو کلاس ففت کی کمپلیٹ انگلش پڑھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چیپٹر فرسٹ کا نام ہے دہ فاولر اینڈ دہ کوئلز تو دیکھیں فاولر سے باتب ہوتا ہے وہ شکاری جو پرندوں کا شکار کرتا ہے تو ایسے شکاری کو فاولر بولتے ہیں اوکے اور کوئل ایک پرندہ ہوتا ہے جسے ہم بٹیر کہتے ہیں دہ فاولر اینڈ دہ کوئلز یہ کلاس ففت انگلش کا چیپٹر فرسٹ ہے اور یہ لیا گیا ہے جٹا کا ٹیلز سے تو چلی شروع کرتے ہیں یونٹی ایز ایک گریٹ ورچو یعنی کہ اتحاد ایک بہت بڑی خوبی ہے یونٹی سماتا ہوتا ہے مل کے رہنا مل کے رہنا ایک بہت بڑی خوبی ہے ایمین کناٹ ڈو اینیتھنگ ایلون یعنی کہ ایک آدمی اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایلون ایلون سے مطلب اکیلے اکیلے ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا unless he works with others جب تک وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر لیتا ٹھیک ہے ٹیم ورک اینڈ کولابریشن make us achieve or aim with great ease یعنی کہ ٹیم ورک ٹیم ورک سے مطلب ہوتا ہے مل کے کام کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کی وجہ سے ہم اپنے کام کو اپنے مقصد کو کافی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو achieve کا مطلب حاصل کرنا aim سے مطلب مقصد اور with great ease ease سے مطلب آسانی یعنی کہ ہم کافی آسانی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں there is an old saying یعنی کہ ایک پرانی کہاوت ہے that the five fingers of a hand are not alike کہ ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے but the power of a fist which brings the five fingers together is immense لیکن جو طاقت مٹھی میں ہوتی ہے ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مٹھی پانچوں انگلیوں کو ایک جگہ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک مٹھی کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو fist سے مت ہوتا ہے مٹھی that made the great point Shakespeare سے تو اسی کی وجہ سے جو بہت بڑے شاعر ہیں Shakespeare Shakespeare کا اصلی نام ہے William Shakespeare یہ ایک انگلیش شاعر ہے تو اسی وجہ سے William Shakespeare نے کہا تھا we know what we are کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں but we know not what we may be لیکن ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم مل کے رہ رہے ہیں تو ہم بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہیں لیکن اگر ہم مل کے نہیں رہیں گے نا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے ٹھیک ہے if we cooperate with each other اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے no one will be able to defeat or to break us کوئی بھی ہمیں break نہیں کر پائے گا کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے پائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا but if we quarrel among ourselves لیکن اگر ہم آپس میں ہی لڑائیاں کرنے لگے quarrel سے مطلب لڑائی کرنا ٹھیک ہے اگر ہم آپس میں ہی لڑائیاں کرنے لگے or enemies will take the advantage of this تو ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے enemies سے مطلب دشمن اور advantage کا مطلب تھا فائدہ اٹھانا and defeat us اور ہمارے دشمن ہم لوگوں کو ہرا دیں گے defeat کر دیں گے defeat کا مطلب تھا ہرا نہ ٹھیک ہے read out the story and find out story پڑھئے اور دیکھئے if the following statement by mother teresa is true or false کہ جو statement mother teresa نے دیا ہے کیا یہ statement صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے statement کیا ہے i can do things you cannot یعنی کہ جو چیزیں میں کر سکتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے you can do things i cannot تم جو چیزیں کر سکتی ہو وہ میں نہیں کر سکتی together we can do great things لیکن ایک ساتھ مل کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو together سے مت ہوتا ہے ایک ساتھ مل کے رہنا اوکے تو اب کہانی شروع کرتے ہیں once upon a time there lived a coil in a forest یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک coil رہتی تھی at the head of many thousands of coils یعنی کہ وہ ہزاروں coil کی سردار تھی یعنی کہ ان کی head تھی ٹھیک ہے boss تھی ہم کہہ سکتے ہیں a follower who caught coils یعنی کہ ایک شکاری جو کہ coils کو پکڑا کرتا تھا came to that place وہ اس جگہ پہ آیا اوکے place مطلب جگہ he used to imitate the note of a coil یعنی کہ وہ coils کی نکل کیا کرتا تھا coil کی جو آواز ہے نا coil کی آواز کی نکل کیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو imitate کا مطلب ہے نکل کرنا اور یہاں پہ note سے مطلب ہے voice sound ٹھیک ہے تو coil کی جو sound ہے اس کی نکل کیا کرتا تھا till the birds had been drawn together جب تک سارے پرندے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے تھے تب تک وہ نکل کیا کرتا تھا he flung his net over them تو پھر وہ اپنا net ان کے اوپر پھینکتا تھا net سے مطلب اپنا جال ٹھیک ہے اپنا جال ان کے اوپر پھینکا کرتا تھا and wiped the sides of the net together اور پھر اپنے جال کے جو sides ہیں انہیں لپیٹ لیتا تھا یعنی کہ سبھی پرندوں کو پکڑ لیتا تھا ٹھیک ہے تو wipe کماتا ہوتا ہے لپیٹ لینا اوکے so as to get them all huddled up in a heap تاکہ وہ کیا کر سکتے سبھی پرندوں کو ایک جگہ پہ جمع کر سکے اور ان کا ایک ڈیر بنا سکے ٹھیک ہے تو دیکھئے huddled up کماتا ہوتا ہے جمع کرنا انہیں heap ایک ڈیر میں heap سے مطلب ڈیر ٹھیک ہے then he crammed them into his basket تو پھر وہ ان پرندوں کو برتا تھا اپنی ٹوکری میں ٹھیک ہے تو crammed یعنی کہ برتا تھا ٹھیک ہے into his basket اپنی ٹوکری میں تو basket سے مطلب ٹوکری تھا اور اپنے لیے پینسے کماتا تھا ٹھیک ہے تو پرے کماتا تھا شکار اور دیکھئے پرے کماتا تھا شکار یہاں پہ شکار کون ہے یہاں پہ شکار ہیں کوئلز ٹھیک ہے تو اپنی کوئلز کو بیچا کرتا تھا اور اپنے لیے پینسے کماتا تھا ٹھیک ہے now one day the leader کوئل تو ایک دن leader کوئل نے said to دوسری کوئل سے کہا یہ جو فولر ہے یہ جو شکاری ہے یہ ہم سب کو کنفیوز کر دیتا ہے کنفیوز میں ڈال دیتا ہم سب کنفیوز میں ڈال دیتا ہے کنفیوز کا مطب ہوتا ہے گروپ یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ ہم لوگوں کیا کر دیتا ہے یہ فولر ہم لوگوں کو کنفیوز میں ڈال دیتا ہے ہمیں پریشان کر دیتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پکڑی جاتے ہیں ٹھیک ہے i have a device یعنی میرے پاس ایک trick ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ device سے مطلب ہے ایک trick میرے پاس trick ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں پکڑ پائے گا آج کے بعد جیسے ہی the very moment یعنی کہ جس لب ہے he throws his net over you جیسے ہی وہ اپنا جال تم لوگوں پر پھینک گا let each one of you put his head through a net تو تم سبھی لوگ اپنا سر ایک net میں سے نکال and then all of you together must fly اور پھر سب کریں گے together must fly away with the net to such a place ہم لوگ اڑ کے ایک ایسی جگہ پہ جائیں گے as you please جہاں پہ تم لوگ کو اچھا لگے گا وہاں پہ ہم جائیں گے and let it down on a thorn break اور پھر ہم اس جال کو ایک جاڑی پر رکھ دیں گے اور several meshes تو ہم بچ جائیں گے ہر ایک جال سے ٹھیک ہے meshe سے مطبع جال مسئیبت ہم مسئیبت سے بچ جائیں گے very good said they all in agreement تو دوسری سبھی کوئل نے کہا very good انہیں اس کی بات کو مان لیا agreement کر لیا یعنی agree کا مطبع مان نا انہ نے مان لیا ٹھیک ہے on the morrow when the net was cast over them یعنی کہ اگلے دن when the net was cast over them جب ان کی اوپر net ڈالا گیا they just as a leader coil have told them تو ان سبھی نے وہ کیا جو ان کو leader کو نے کہا تھا they lifted up the net انہوں نے net تھا on a thorn break ایک جاڑی پر escaping from underneath اور خود کو اس مسئیبت سے بچا لیا ٹھیک ہے while the fowler was still disent tangling his net جب کی جو fowler ہے وہ ابھی بھی اپنا net ڈال رہا تھا disent tangling یعنی کہ ڈال رہا تھا his net اپنا net اوکی evening came خالی ٹھیک ہے وہ خالی ہاتھ گر گیا on the morrow and the following days یعنی کہ اگلے دن اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں بھی the coil is played the same trick coil نے یہ trick کھیلی یہ idea کیا اوکی یہ یہ idea کھیل رہی تھی so it became the regular thing for the fowler تو fowler کے لیے یہ روزانہ کا کام ہو گیا to be engaged till sunset کہ وہ سورج غروب ہونے تک جال ڈالتا رہتا تھا اسی کام میں بیزی رہتا تھا اور پھر وہ گھر جایا کرتا تھا خالی ہاتھ گھر جایا کرتا تھا اس کی بیوی نے اس کو غصے کے ساتھ کہا غصہ کرنا اس کی بیوی نے اس کے غصہ کیا اور کہا دن با دن تم گھر آتے ہو خالی ہاتھ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی اور جگہ دیکھ لی ہے تو تم وہاں پہ لے کے جاتے ہو یعنی تم چڑیوں کو تم پرندوں کو کہیں اور پر رکھتے ہو مجھ سے چھپ آتے ہو ٹھیک ہے تو فولر نے اپنی بیوی سے کہا نہیں میرے پیارے ایسی بات نہیں ہے تو فولر نے ایسا کیوں کہا کیونکہ فولر کی بیوی فولر سے کہہ رہی تھی کہ تم گھر میں میرے پاس کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں پرندوں کو رکھوں یعنی کہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ پرندے اب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یعنی جس لمحے میرا نیٹ ان کے اوپر جاتا ہے میرا جال ان کے اوپر جاتا ہے یعنی جس لمحے وہ میرے نیٹ کو لے کر اڑ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اور خود کو ایک جاری پر لے کر رکھ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اس طرح سے مل کے کام نہیں کریں گے یونیٹ اس مطب مل کے کام کرنا ہمیشہ تو وہ اپنی بیو سے کہتا ہے تم خود کو تکلیف مت دو بودر سے مطب تکلیف دینا تم خود کو تکلیف مت دو یعنی کہ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کریں گی بکرنگ یعنی کہ بکرنگ کا مطب لڑنا ٹھیک ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کریں گی تو میں بہت سارے پرندے پکڑ کے لاؤں گا تو بیگ کما دوتا پکڑ نہ ٹھیک ہے میں بہت سارے پرندے پکڑ کے لاؤں گا اور اس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سمائل یعنی مسکان آ جائے گی تم مسکرا جاؤ گی ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی اس چیز کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا یعنی کہ کوئل جب وہ فیڈنگ گراؤن پہ اتر رہی تھے تو دیکھیں فیڈنگ گراؤن سے مات ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ کوئل کیا کرتی ہیں فیڈ کرتی ہیں یعنی کہ اناج کھاتی ہیں دھانا کھاتی وہاں پہ تو جب یہ لوگ دھانا کھانے کے لئے اتر رہی تھی تو ایک جو کوئل تھی وہ دوسرے کوئل کے ساتھ ٹکرا گئی ٹھیک ہے کوئل دوسری کوئل کے ساتھ ٹکرا گئی اچانک سے تو جس کوئل کو سر میں لگی اس نے کہا کس نے میرے سر کو مارا اور اس نے غصے میں کہا شرارت کے ساتھ کہنا تو اس نے شرارت سے کہا کہ میرے سر کو کس نے ٹکر ماری تو دوسری کوئل نے کہا میں نے ماری لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں ماری ہے ٹھیک ہے شرارت مت کرو میں نے جان بوجھ کے نہیں ماری ہے فرسٹ کوئل بات نہ مانتے ہوئے تو دوسری کال اتنا ہی غصے میں رہی جتنا وہ پہلے تھی یعنی کہ ایک دوسری کو سوال جواب کرتے ہوئے ایک دوسری کو برا بلا کہتے ہوئے وہ لوگ کافی آگے چلے گئے ٹھیک ہے دیکھ دیکھئے بینڈی ٹانٹ کماتا ہوتا ایک دوسری مجھے لگتا یہ بس تم ہی ہو جو اپنے ایک ہی ہاتھ سے سارے نیٹ کو اٹھاتی تھی ہے نا جیسے ہی وہ ایک دوسری ساتھ لڑائی کرنے لگی تو جو لیڈر کوئل تھی اس نے کہا there is no safety with one who is quarrel سم یعنی کہ کوئی safety نہیں ہے کوئی بھی انسان کو حفاظت نہیں ملے گی وہاں پہ جہاں پہ کوئی جگرالو ہو لڑائی کرنے والا ہو quarrel سم کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنے والا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی لڑائی کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی safety نہیں ہے the time has come یعنی وقت آ چکا ہے وقت آ چکا ہے کہ اب ہم لوگ نیٹ نہیں اٹھا سکتے اور بہت بڑی تباہی آئے گی تم لوگ لڑائی کر رہی ہو ٹھیک ہے تو destruction کا مطلب ہے تباہی ٹھیک ہے یعنی کہ فولر کو موکہ مل جائے گا موکہ مل جائے گا تو لیڈر کوئی نے کہا کہ میں یہاں پہ زرہ بھی نہیں رکھ سکتی میں یہاں پہ زرہ بھی نہیں رکھ سکتی اور اس کے بعد وہ اور اس کے فالو ور کہیں اور چلے گئے کہیں اور چلے گئے اور ان کو یہ پہ چھوڑ دیا کن کو جو لوگ آپ میں لڑ رہے تھے ٹھیک ہے تو جیسا کہیں پاتا ہے فولر واپس آیا کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہے تو اس نے پہلے سبھی کوئلز کو جمع کیا کولیکٹ کا مطلب جمع کرنا ایک ساتھ بائی کیسے جمع کیا ایک کوئل کی نکل کر کے اور پھر اس نے اپنا نیٹ ان کے اوپر پھینکا تو پھر ایک کوئل کہتی ہے یعنی کہ وہ کہتی تھی کہ جب تم نیٹ اٹھا رہی تھی یعنی کہ تم اتنا زور سے نیٹ اٹھاتی تھی کہ تمہارے سیر کے بال گر جاتے تھے تم اتنا زبردست طریقے سے نیٹ اٹھا کرتی تھی اب تمہارا وقت ہے نیٹ کو اٹھا ری جائنڈ تو دوسری نے واپس جواب دیا جب تم نیٹ اٹھا رہی تھی جب تم نیٹ کو لفٹ کر رہی تھی دے سی بوت یار ونگ مول دی تو تمہارے دونوں جو ونگ ہیں دونوں جو پر ہیں وہ گر جاتے تھے یعنی کہ تم اتنی زور سے اٹھا کر دی تھی نیٹ اٹھاؤ فولر نے نیٹ اٹھا دیا یعنی ان کے لئے فولر نے خود نیٹ اٹھا دیا اور ان کو بھر دیا انہیں بھر دیا ایک دیر بنا دیا باسکٹ اور انہیں ایک ٹوکری میں بھر دیا باسکٹ سے مطبی ٹوکری ان کو ایک ٹوکری میں بھر دیا اور انہیں گھر لے گیا جس کی وجہ سے اس کی بیوی خوش ہو گئی ٹھیک ہے تو جی یہاں پہ ہوتا آپ کا چپٹر کمپلیٹ امید ہے آپ کو یہ چپٹر سامی آیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی چپٹر کے کوششن آسوز کو لے کر تب تک کے لئے اپنا رکھیں دیر سرہ خیال and stay tuned